دنیا کے سب سے آلسی کرکٹر بھارت کا سٹار کھلاڑی بھی شامل ہے نمبر ایک کرس گیل یونیورس بوس کے نام سے مشہور کرس گیل کو کرکٹ کی دنیا میں ہر کوئی جانتا ہے گیل لمبے چھکے مارنے اور پاری کو تیز رفتار طریقے سے ختم کرنے کے لیے ماہر مانے جاتے تھے اس کھلاڑی نے آئی پی ایل میں بھی ویسفوٹک بلے بازی کا نظارہ پیش کیا ہے چھوکوں چھکوں سے بات کرنے والا یہ کھلاڑی میدان پر ایک دو رن لینے کے لیے کافی کم بار ہی دوڑتا نظر آتا ہے فیلڈنگ میں وہ سلپ میں کھڑے رہتے ہیں نمبر دو روہت شرما انتر راشتری یہ کرکٹ میں اپنی بہترین بلے بازی کا لوہا منوا چکا یہ کھلاڑی کرکٹ جگت میں آلسی کھلاڑیوں کی لسٹ میں دوسرے پائیدان پر ہے انہوں نے بے شک تین دوہرے شتک جڑ رکھے ہیں لیکن جب روہت میدان پر فیلڈنگ کرنے آتے ہیں تو کافی سست اور لچیلے دکھائی پڑتے ہیں حال ہی میں تو ایک ٹیم کے سامنے روہت ٹوس جیتنے کے بعد یہاں تک بھی بھول گئے کہ انہیں بیٹنگ لینی ہے یا بولنگ نمبر تین اسمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم کے پورو کپتان انجمام الحق کی بھی گنتی ان کھلاڑیوں میں کی جاتی ہے جو میدان پر بھاری بھرکم شریر کے ساتھ سست نظر آتے تھے وہاں بھی میدان پر دو رن نہیں لے پاتے تھے یا تو رن آؤٹ ہو جاتے تھے یا پھر کیچ آؤٹ اسمام اپنے کرکٹ کریئر کے دوران کل چالیس بار رن آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ چکے تھے یہ کرکٹر فیلڈنگ کے دوران بھی کافی سست سوہبھاو کے نظر آتے تھے نمبر چار سرفراز احمد پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان رہے سرفراز احمد ایک وکٹ کیپر بلے باز ہے وہ بلے سے تو پاکستان کی ٹیم کے لیے کمال کرتے ہیں لیکن سرفراز میدان پر اپنی آلسی پن کے کارن اکثر فینس کی نگاہوں میں چھڑے رہتے ہیں کئی باری تو انہیں میدان پر وکٹ کے پیچھے اوباسی لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا جس کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے نمبر پانچ مناف پٹیل دو ہزار گیارہ وشو کپ وجیتہ ٹیم کے حصہ رہ چکے مناف پٹیل اپنے صدی کے سب سے آلسی کرکٹروں میں شامل تھے انہوں نے بے شک ٹیم انڈیا کو وشو چیمپین بنانے میں اہم بھومی کا ادا کی ہو لیکن ان کی بھی گنتی سست فلڈروں میں ہوا کرتی تھی وہاں اکثر کرکٹ پریمیوں کے گصے کا شکار ہوتے تھے ان کی گنتی ان کھلاڑیوں میں ہوتی ہے جو میدان پر کافی دھیمے رہتے ہیں ٹیم انڈیا کے پورو تیز گیندباز مناف پٹیل کا کریئر زیادہ لمبا نہیں رہا ہے لیکن وہاں اپنے کرکٹ کریئر کے دوران میدان پر کافی سست ہی نظر آئے